اللہ پاک ہے بے عیب ہے اس جیسا کوئی نہیں بے مثل و مثال ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پاک بے عیب اور بے مثل و مثال بنایا یعنی اللہ رب ہونے میں بے مثل و مثال ہے اور اس کا رسول محبوب ہونے میں بے مثل و مثال ہے جب ہی تو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا آج وہابی لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول کا ذکر کیسے کرتے ہیں ان محفیلوں کا اجاد سننے لوگ کیسے کرتے ہیں یاد رہے ہم اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں وہ ایسے لیے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا اس نے مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا آمدِ مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا سفرِ رسول کا ذکر قرآن میں کیا مقامِ رسول کا ذکر قرآن میں کیا اخلاقِ رسول کا ذکر قرآن میں کیا حقیقتِ رسول کا ذکر قرآن میں کیا موجزہِ رسول کا ذکر قرآن میں کیا ان کے ساریِ رسول کا ذکر قرآن میں کیا اور حد تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اوصافِ کمالیہ کو اپنی مقدس کتاب قرآن میں بیان کیا گویا چہرہِ مصطفیٰ وَالدُّوہا قَاکُلِ مُصطفیٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا نِگَاہِ مُصطفیٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا زُبَانِ مُصطفیٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى سِينَ مُصطفیٰ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَق دَسْتِ مُصطفیٰ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِمْ مِلَادِ مُصطفیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ مُعْجَزَئِ مُصطفیٰ قَدْ جَاءَكُمْ بِرْحَانٌ بِرْرَبِّكُمْ ذِكْرِ مُصطفیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سَفَرِ مُصطفیٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَا اِنْكِ سَارِيِ مُصطفیٰ اِنَّمَا أَنَا بَسْرٌ مِثْلُكُمْ اَخْلَاقِ مُصطفیٰ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِر مقامِ مُصطفیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ اور حقیقتِ مُصطفیٰ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور کوئیہ کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا حضرات سیدنا سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدثِ بریلوی آقا کریم علی صلاة التسلیم کے اوصافِ کریمہ یعنی خلیہِ مبارکہ کو سلام پیش فرماتے ہیں مجددِ آزم امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبا کے تعلق سے آپ نے فرمایا تو کہا وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام آپ کے لب پتلی پتلی گلے قدس کی پتیا اللبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام آپ کا دہنِ مبارک وردہن جس کی ہر بات رہی یہ خدا چشمِ علم و حکمت پہ لاکھو سلام آپ کی پیشانی جس کے ماتِ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھو سلام آپ کی نگاہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھو سلام آپ کی بات اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھو دود اس کی خطبے کی حیبت پہ لاکھو سلام آپ کے ہاتھ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجِ بحری سماحت پہ لاکھو سلام آپ کا مہرِ نبوت حجرِ اسود کعبِ جانو دل یعنی مہرِ نبوت پہ لاکھو سلام آپ کی انگوشتِ مبارک نور کے چشمِ لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھو سلام حضرات حضرتِ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے پوچھا گیا حدیثِ پاک کے الفاظ ہیں قَالَ سُوِلَ الْبَرَعُوا قَعْنَا وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلُ الْقَبَرَ حضرتِ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے پوچھا گیا کہ نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرِ انور کیا تلوار کی طرح سمگدار تھا فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح روشت تھا صحابہ کرام نے چہرِ مصطفیٰ کو صیف یعنی تلوار سے تشمیح کیوں نہیں دی تشمیح نہ دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس میں تلوار میں طول ہوتی اور آپ کا چہرے پاک لمبا نہیں بلکہ گول تھا اور چاند سے تشمیح اس لیے دی گئی کیونکہ چاند میں چمک ہے چاند میں دمک ہے چاند میں نورانیت ہے تو معلوم ہوا کہ چاند کی چمک رسول اللہ کا صدقہ چاند کی دمک رسول اللہ کا صدقہ چاند کا غزن و جمال رسول اللہ کا صدقہ چاند کی نورانیت رسول اللہ کا صدقہ اور چاند سے جو تشمیح دی گئی یہ تو تشمیح تقریبی ہے ورنہ یہ ایک چاند کیا لاکھوں چاندوں کی چاندنی تہرے مصطفیٰ کی چمک کے سامنے پھیکی ہے کہاں آسمان کا چاند کہاں مدینے کا چاند ارے آسمان کا چاند تو ڈوبٹا بھی ہے تلو بھی ہوتا ہے اور کبھی گہنا بھی جاتا ہے مگر مدینے کا چاند ایسا چاند ہے جو کبھی ڈوبا ہے نہ کبھی ڈوبے گا اور کبھی چمک میں کمی آئیے نہ کبھی آئے گی نہ کبھی گرن لگا ہے نہ کبھی لگے گا اسی لئے یہ تو شاعر کہتا ہے چاند سے تشمیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند میں تو ڈاغ ہے احمد کا چہرہ صاف ہے حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر حدیث پاک میں ہے قرآن عظیم میں آپ بھی بہت حسین و چمیل تھے آپ بہت خوبصورت تھے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں بھی یہی کہنے لگے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و چمیل ہے اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور قرآن عظیم پڑھنے والی لوگ جانتے بھی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین و چمیل تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کا ذکر تفسیر روح المعانی میں بھی آیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائیت لیلت اصرا فی السمائی یوسف کل قمر لیلت مدر مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے میراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا وہ چودھوی کے چاند کی طرح تھے تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن و چمان عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لے تو بےہوش ہو جائے عقل کھو بیٹھے آپ کے حسن نو جمال کو کا عالم کیا تھا آپ کے حسن کی تابانی سے تاریخ درو دیوار روشن ہو جائے یہی وجہ ہے کہ اب حضرت زلیخان آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کے جلو میں کھو کر رہ گئی اور دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئی جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخان کو تارہ دینا شروع کیا لانچہ اس کی پوری تفصیل قرآن عظیم سورہ یوسف میں موجود ہے رب کا ارشاد ہے اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیرو گئی ہے ہم تو اسے صریح خود رفتا پاتے فلما سمیت بمکر ارسلت الیہن وعاتدت لہن متقی وعاتد کل واحدت ملہن سکینا تو جب زلیخان ان کا چرچہ سنا تو عورتوں کو بولایا بولا بھیجا اور ان کے لئے مسندہ تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی وقال تخرج علیہن پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان سب کے سام میں نکل آؤ فلما رعین اکبر نہو وقتعنا ایدیہن پس جب حضرت یوسف علیہ سلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی بڑائی کی مدھخا ہو گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ تمام عورتیں پکار اٹھی کاش کہ حسن حسن یوسف یوسف بھی حسن مصطفی مصطفی پر فید جمال یوسف بھی جمال مصطفی پر قرمان بلکہ حضرت یوسف کا حسن جمال بھی میرے نبی کا صدقہ ہے حضرات یہ حضرت یوسف حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصن کی عورتوں نے اپنی اگلیاں کاٹ لی تھی مگر مجھے کہلے نے دیا جائے کہ میرے نبی کا حسن تو حسن ہے آپ کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردریں کٹاتے تھے آپ کے نام پر اپنی جانیں نسار کرتے تھے اسی لئے یہ تو سیدنا سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان اراؤ حسن یوسف دم عیسی جد بیضہ داری آج خوبہ ہوا دار تو تنہ داری حضرات اب خطرم حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جمال کا کیا کہنا اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا پیدا فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا اور آقا کریم سن بھی رہے تھے حضرت حسان بن ثابت ارز کرتے ہے وَأَحَسَنُ مِنْكَ لَبْتَرَقَتُ عَيْنِ حسن و جمال دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی مانے آقا حسین و جمیر پیدا ہی نہیں کیا خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبِن كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَبَا تَشَا یا رسول اللہ آپ تمام ایوم و نقائش سے پاک پیدا فرمایا گئے گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا حضرات اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ مولا تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی عظمت اپنے دلوں میں زیادہ سے زیادہ ان کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو